الحمدللہ وغفا والسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوبوا الی اللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب لیتت اما یسیفون وطلابن علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وطلیم انسان جب بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اور گناہ کا ووال دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں ملتا ہے گناہ کے دو ووال بہت واضح ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل بے چین ہوتا ہے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے ہوتا بھی سب کچھ ہے جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں مگر دل کا اتنار ختم ہو جاتا ہے دل میں بے سکون ہی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ گناہوں کی وجہ سے نیک آمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو نیک کام کرنا مشکل ہوتا ہے فجر کنمات باجمات پڑھنا مشکل روزانہ تلاوت کرنا مشکل دل ہی نہیں چاہتا اور اگر دل چاہے بھی تو توفیق نہیں ملتی تو نیک آمال کی توفیق کا چھن جانا یہ بھی گناہوں کا باباہ دے اب ان گناہوں سے ہم کیسے توبہ کریں آج کے بیان میں کسی مضمون کو کھولا جائے گا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ال ایمان العوسط میں دس وجوہات بتائی ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ اہم بات ہے کہ دس ایسی وجوہات ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان میں سے پہلی وجہ توبہ توبہ کہتے ہیں اضمن جازمن کہ مندہ دل میں ایک پکہ ارادہ کرے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا جب دل میں پکہ ارادہ کر لیا تو پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے حدیث مبارکہ میں ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے دل کے اندر افسوس ہو اور ندامت ہو کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی اور پکہ ارادہ ہو کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے توبہ کے لئے کوئی مقدار نہیں ہے ایک بندہ زندگی میں سو مرتبہ توبہ کر سکتا ہے یہ پانچ سو مرتبہ یہ ہزار مرتبہ لاکھوں مرتبہ کوئی بندہ توبہ کرے اللہ تعالی اللہ اکھوں مرتبہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہاں جب تک سانس نکل نہیں جاتی یا جب تک سورج مغرب سے یعنی مشرق سے تلو نہیں ہو جاتا مغرب سے تلو نہیں ہو جاتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ پھر گا ہے کوئی بندہ بھی توبہ کرے مشرق کرے کافر کرے ہر ایک کی توبہ قبول اور اس پر کسی کی چھکتاری بھی نہیں ہے کہ فلان کی توبہ قبول ہوگی فلان کی نہیں ہوگی جو بھی کرے گا جتنا بڑا گنے گار ہو جتنا بڑا خطاکار ہو اللہ تعالی ہر بندے کی توبہ کو قبول فرمائیں گے تو اس لیے پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ کرنا اچھا توبہ ہر بندے کو کرنی چاہی ہے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے اکثر لوگ جو نمازی ہوتے ہیں یا مدارس کی طلبہ ہوتے ہیں یا جماعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں یا ذکر میں لگے ہوئے لوگ ہیں انہیں خوش فہم ہی ہوتی ہے ہم تو نیک ہیں ہم کس کی توبہ کریں ہر بندے کو توبہ کرنی لازمی ہے توبہ کے پانچ مدارے جائیں سب سے پہلے کفر سے توبہ اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں نے تو کفر نہیں کیا میں تو مسلمان ہوں کلمہ گو ہوں تو شریعت کہتی ہے کبائر سے توبہ بڑے گناہوں سے توبہ اگر کوئی کہے گی کہ میں تو کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے غفلت سے توبہ کوئی بندہ کہے جی میں تو غفلت میں کوئی لمحہ نہیں گزارتا تو شریعت کہتی ہے وساوہ سے شیطانی سے توبہ وساوہ سے شیطانی اور نفسانی یہ تو نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں اس سے بھی توبہ کریں اور اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں میں تو روحانیت کے اس مرتبے پہ پہنچ گیا کہ مجھے وساوہ سے بھی تنگ نہیں کرتے تو علماء نے لکھا کہ اخلاص کی کمی پہ توبہ کرنا دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جی میرے عمل میں تو اخلاص کی کمی ہے ہی نہیں میرا عمل تو سو فیصد اللہ کی شان کے مطابق ہے امام ربانی مجھے دلسان جا حضر نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ سینا صدیقی اکملانوں جیسے بن جائیں اور ان کیفیات کے ساتھ جو ان کو اللہ نے اتا کی تھی یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت کریں تو بھی یہ اللہ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے ہیں کوئی بندہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے یکسوی کے ساتھ عبادت کرنے کا وہ ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے معصوم لندگی دی جن کی عمر کی اللہ قسم کھاتے ہیں نعم رو کا اے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے ایسی پاکیزہ زندگی معصوم زندگی اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ما عبدناک حق عبادتک اے اللہ ہم آپ کی عبادت ایسے نہیں کر سکے جیسے کر دیں چاہئے تو جب امام الانبیاء فرماتے ہیں تو ہم کس کھیت کی گاجر ملی ہیں ابھی ہمارے کیا عوقات ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے تو دماغ میں معصیت کا خیال ہی نہیں آتا ہے لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو اللہ کہتے ہیں فرشتے وہی کرتے ہیں معصوم ان الخطا ہوتے ہیں اور وہ معصوم فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں مَا عبدناکا حق کا عبادت ہے اے اللہ جو آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکے اگر سید الانبیاء بھی یہی فرماتے ہیں اور ملائک کا معصوم بھی یہی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جو اللہ کی شایعہ نشان ہو اللہ بہت بڑے بہت اونچے بہت اونچے بہت اونچے بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اپنے عملوں کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یہی بات کوئی آدمی قیامت کے دن اپنے عملوں کے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اس لیے جنت کو عملوں پر بڑا بھروس ہے نا خوش فہمی ہے میں تو تین گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں میں تو روزانہ تحجد پڑتا ہوں میں نے تو تین چلے لگا لیے میں نے تو ریک چلہ ہر سال لگاتا ہوں میں تو شمع جمعہ میں بھی جاتا ہوں میں تو حافظ ہوں میں تو کاری ہوں میں تو آلم ہوں میں تو شیخ ہوں میں تو سوپی ہوں جو بندہ بھی خوش فہمی کا شکار ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے عملوں کے وجہ سے جنت بنی جائے گا کوئی بھی جائے گا ہے۔ علماء نے اس کی وجوہات لکھیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی کہ انسان جو آمال کرتا ہے یہ آمال فانی ہیں۔ تو ممکن ہی نہیں کہ فانی آمال کے اوپر وہ بندہ اللہ سے ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حق دار بنے ہیں۔ بھئی عمل تو فانی ہیں فانی عملوں پہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حق دار کوئی کیسے بن سکتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر کوئی غلام خریدہ جائے اس کو کام کرنے کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے۔ وہ تو خریدہ ہی کام کے لیے گیا ہے اس کو تنخواہ کیا دی لیا ہے۔ ہمارا درجہ غلام سے بھی ایک درجہ نیچی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں غلام کی بھی کوئی حسیت ہوتی ہے ہم تو اس سے بھی ایک درجہ نیچی ہیں ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا لہذا ہم عبادت پر اللہ سے اجل کی درخواست کاری نہیں سکتے ہیں۔ پیدا ہی جب اللہ نے اسی مقصد کے لیے کیا تو پھر تم دنخواہ کیا مانگتے ہو گئی؟ تو اس لیے کوئی جنت کا حق دار اپنے عملوں کے لیے سے نہیں بن سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا بڑا عاشق تھا اس نے دیکھا کہ سمندر میں ایک جگہ پہاڑ ہے یعنی اس کی چوٹی سمندر کے پانی میں سے نکلی ہوئی ہے اور باقی عرض میں سارا پانی پانی ہے اس نے سوچا کہ اگر میں اس چوٹی کے اوپر ایک کمرہ بنا لوں اور وہاں اللہ کی عبادت کروں تو یہاں تو کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے یہ قصوی ہوگی اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اس اللہ کے عاشق نے چار سو سال تک اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی اب آپ بتائیے ہماری تو عمرین بھی ساٹھ پیسٹھ ہیں اس نے چار سو سال تک اللہ کی عبادت کی اس کمرے میں پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے سجدے میں موت دینا اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس کو نماز کے سجدے میں موت آئی اب آپ سوچئے کتنا خوش نصیب انسان ہے چار سو سال اللہ کی عبادت کی اور سجدے میں موت آئی اتنی اچھی زندگی اس کی تو جب وہ اللہ کے حضورت فیش ہوا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں دے جاؤ اس نے کہا رب بے عاملی اللہ میرے عملوں کی وجہ سے میں چار سو سال عبادت کر کے آیا ہوں اللہ نے فر فرمایا کہ برحمت ہی نہیں میری رحمت کی جیسے اس کو جنت بے جو اس نے فر کہا کہ بے عاملی اللہ میرے عملوں کی وجہ سے جب اس نے دو دفعہ یہ کہا نا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اچھا اس کے عملوں کو اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہوئی ہیں ذرا ان کا حساب کر لو فرشتوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت کا حساب لگایا تو وہ آنکھوں کی بینائی کا حق کا دارہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں نے تجھے اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں دی تھی تو آنکھوں کی بینائی کا حق کا دارہ کر سکا تو باقی نعمتوں کا حق کیا ادا کیا ہے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں اب وہ رویا ہے اے اللہ مجھے میرے عملوں کی وجہ سے نہیں اپنے رحمت کی وجہ سے جنت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اللہ نے پھر فرشتوں کو کہا کہ اچھا اب اس کو بات سمجھ میں آئی ہے اب میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت دے دوں اگر چار سو سال عبادت کرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہے بتائیں اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے نا ہمارا تو پورا کا پورا معاملہ ہی اللہ کی رحمت پر موقع ہے ہمارے پاس تو عمل بھی نہیں یہ پیش کیا جا سکے کچھ ایک بھی عمل ایسا نہیں تو ہم اگر جنت میں جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے اللہ کی رحمت کے جاسے جائیں گے تو علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا اے جنت انت رحمتی تو میری رحمت ہے ارحمو بکی من اشاہ میں جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعے سے اپنی رحمت کروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے کر بندے پر اپنی رحمت فرماتے ہیں اس کی جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ہاں جنت میں اس بندے کو اور مکان کہاں لیں نیچلے درجے میں یا اوپر کے درجے میں اس کا تعیون بندے کے عملوں سے ہوگا وَلِكُلْنِ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُو ہر بندے کو درجات ملے گے اس کی عملوں کے وقت تو جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا جب داخلہ ہو گیا اب اس بندے کو پہلی سٹوری پہ گھر ملنا ہے دوسری پہ تیسری پہ یا آخری سٹوری میں ملنا ہے اس کا تعیون اس کے عملوں پہ ہوگا عمل زیادہ ہوں گے تو اونچہ درجہ ملے گا کم ہوں گے تو نیچے کا درجہ ملے گا لیکن جنت کیسے ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی اس کی کوئی بندہ اپنے عملوں پہ پریفتہ نہ رہے کہ جی میں تو بڑے عمل کیے ہوئے ہیں میں نے تجھری تیس سال سے تحجد قضا نہیں ہوئی میری تجھری تلاوت قضا نہیں ہوتی میری تجھری دو ہزار شاگرد ہیں پانچ ہزار شاگردوں کو میں نے حفظ کروایا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن سب کے باوجود ہم اگر جنت میں جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے اللہ کی رحمت کے جیسے جائیں گے اللہم مغفرتک اوسع من دنوبی ورحمتک ارجع اندی مناملی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اب مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے تو پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں توبہ کہ انسان پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آئیدہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرے توبہ سے انسان کے کیے ہوئے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں بلکہ اگر توبہ زیادہ اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما رہے تھے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ ویرانہ تھا ٹیلہ سا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت کرتہ اتارا ہوا ہے اور ننگے بدن ریت کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اب دھوپ کی گرمی پسینے کی شدت اور وہ گرم ریٹ کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ اس سے پتہ کرو کے سال میں ہے اس نے کہا کہ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا راست مجھے گناہ کے لیے بار بار جو ہے وہ تقاضہ کر رہا تھا جب اس کا تقاضہ زیادہ ہوا تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے اسے کہا کہ میں تجھے گرم ریت کے اوپر ذرا لٹاتا ہوں دیکھ تو یہ گرمی بلاش کرتا ہے یا نہیں تو میں اپنے نفس کو ملامت کر رہا تھا اور اللہ کے سامنے توبہ کر رہا تھا یہ سن کے نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اشارت فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ قرام کو فرمایا کہ تم بھی اپنے بھائی سے کوئی تفعہ لے لو تو پھر لے دے سکیامرات صحابہ قرام نے اس کو کہا کہ اس وقت اللہ کی رحمت کی نظر ہے آپ کے اوپر آپ کے تو گناہ معاف ہو گئے ہمارے لئے بھی دعا کر لیجئے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرما لیں تو کئی مرتبہ بندہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے دوسروں کا بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں مزیرتی ابہ میں ایک خاتون تھی اس سے بڑا گناہ سردد ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس پر حد جارنی کا حکم فرما دیا اب حد جاری ہونے کا کیاوہ طلب کہ اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ دبا کے آدھا باقی آدھے جسم کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں سنسار کرنا تھا ایک صحابی نے جب اس کو پتھر مارا نا تو انہوں نے غصے میں کہہ بھی دیا کہ تُو نے اپنے خاندان کی ناک کٹواری کی اپنے خاندان کو معزت کر دیا ایسی کوئی بات کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو یہ نہ کہو لَقَتْ تَعْبَتْ تَوْوَسَن اس عورت نے ایسی سچی گناہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کا ثواب پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ پورے شہر کے لوگوں کو معاف فرما دی تو بسا اوقات ایک بندے کی توبہ پورے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے تو دس باتیں ہیں جن سے گزا معاف ہوتے ہیں پہلی بات توبہ کا کرنا اخلاص کے ساتھ اور دوسری بات استغفار پڑنا ہے استغفار اور توبہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں اور ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کرتے رہتے ہیں مگر ان میں فرق تھوڑا سے استغفار کہتے ہیں نظامت کو جو گناہوں پہ انسان کو ہوتی ہے اور یہ تو انسان کو استغفار پڑتے ہی دینا چاہیے بلکہ استغفار کی کسرت کرنے چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو مبارک ہو جس کے نام عمال میں زیادہ استغفار لکھا جائے گا تو ہم یہ تو ہے پورا استغفار اور استغفار اللہ استغفار اللہ ہی پڑھتے رہے تو بھی کافی ہے اب ہم چلتے پھلتے بیٹھے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں استغفار جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ برکتیں ہوں گی چنانچہ سینا حسن قلانوں کے پاس ایک آدمی آیا کہ لگے حضرت میں بہت گناہ گار ہوں کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما رہے آپ نے فرمایا استغفار کی کسرت کرو چلا گیا ایک بندہ آیا حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی کہ حد سالی ہے دعا فرما دیں کہ اللہ بارش کر دے کوئی عمل بتا دیں فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت بہت غریب ہوں مجھے کوئی عمل بتا دیں تاکہ اللہ مجھے معال عطا کر دیں فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت اولاد نرینہ نہیں بیٹا نہیں ہے تو کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا تھا کر دیں فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت میرا باغ ہے دعا کریں کوئی عمل بتائیں کہ میرے باغ کا پھل زیادہ ہو جائے فرمایا استغفار کرو اب جب ہر ایک کو آپ نے استغفار 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 کا عمل بتایا تو ایک بندہ جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بڑے احران ہوا حضرت آپ کو اچھا نسخہ ملا ہے جو آتا ہے اس کو استغفار جو آتا ہے استغفار تو سیدنا حسن علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا قرآن مجید میں یہ نسخہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے استغفرو ربکم انہو کانا غفارا میں نے پہلے کو کہا کہ تمہارے گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ بارشیں بتائیں گے اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے اور بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تمہارے لئے باغوں کا پھل بڑھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پانی کے چشمیں نکال دیں گے تو ایک آیت کے اندر استغفار کے اتنے فوائد موجود ہیں اگر ہم استغفار کی کسرت کریں گے تو ہمارے ان پریشانیاں میں سے کوئی بھی ہوگی نہ وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرما لے گی اس لئے استغفار کی کسرت ہر بندے کو کرنی جائے گی مثلاً ایک آدمی سے وہ دفتر جاتا ہے تو آپ بتائیں اس کو دفتر جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے گھر سے دفتر اس دوران وہ کیا کرتے ہیں کیا فائدہ ادھر ادھر دیکھتے رہنے کا شکلیں آپ ڈرائی بھی کرتے رہیں اور زبان سے استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے بھی رہیں آپ جاتے ہوئے بھی سو دفع استغفار پڑھ سکتے ہیں شام کو واپس آتے ہوئے بھی سو دفع استغفار پڑھ سکتے ہیں تو اس لئے استغفار کی کسرت کرنی چاہئے اور جو بندہ استغفار کسرت سے کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس کی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے بات شاید لمبی ہو جائے لیکن موقع کے مناسب ہے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو ایک بستی میں کام پڑھا انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں میں خود چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں چنانچروں نے اپنے تھیلے میں سمان ڈالا اور چل پڑے مغرب کے وقت وہ ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے سوچا میں یہاں عشاء پڑھ کے سو جاؤں گا اور صبح اٹھ کے باقی سفر تہہ کر لوں گا جب نماز پڑھی تو خادم مسجد آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ بڑے میاں آپ مسجد خالی کرو میں نے مسجد کو تعلہ لگانے ہیں کئی مسجدیں ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ جہاں تعلہ نہ لگائے جائے تو سمان چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر انتظامیاں زیادہ پابندی کرتی ہے تو امام صاحب سوچ میں پڑھ گئے کہ میں نے تو یہاں رہنے کا پروگرام بنایا تھا اور بندہ کہتا ہے جی کہ یہاں سے جائیں اتنی دیر میں وہ بندہ دوبارہ آیا خادم جتا ہے بڑے میاں اگر آپ باہر نہیں نکلے نا تو میں آپ کا سمان اٹھا کے باہر کھینک دوں گا سختی سے بات کی اب امام صاحب بڑے ہیں نا سوچ رہے ہیں یا اللہ کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں کہ بندے میرے ساتھ اتنا جو ہے وہ رودوں کے بات کر رہے ہیں بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا سمان اٹھایا امام احمد الحمبل نے اور مسجد سے دروازے سے باہر نکلے ہیں جیسے ہی مسجد سے دروازے سے نکلے نا تو مسجد کے دروازے کے بلکل ساتھ ایک دکان کا دروازہ تھا اور وہ دکان تھی نان بائی کی روٹیاں فکانے والے کی جیسے افغانی روٹی لینے جاتے ہیں نا تو تنور لگا ہوتا ہے اور روٹیاں فکا فکا کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ نوجان بھی روٹیاں بنا رہا تھا اور اسے تنور لگایا ہوا تھا تو امام صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس سے اجازت لے لوں اور یہ مجھے یہیں رکنے دے تو صبح تک سجدی بھی ختم ہو جائے گی اور ٹائم بھی گزر جائے گا میں فجر پڑھ کے چل پڑھوں گا سفر پہ تو امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کیا میں تھوڑی دیلی ہاں بیٹھ سکتا ہوں انہوں نے کہا جی بہت خوشی کے ساتھ بیٹھیں اب امام صاحب وہاں بیٹھے تو انہوں نے عجیب دیکھا وہ نوجوان لڑکا آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا پھر روٹی بناتا تو استغفر اللہ پھر روٹی تنور میں لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا پھر جب پکلی روٹی باہر نکالتا تو پھر استغفر اللہ پڑھتا ایک گھنٹہ امام صاحب بیٹھے رہے اور اس نوجوان کو دیکھتے رہے کہ وہ ہر ہر قدم پہ استغفار 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 پڑھ رہے تو امام صاحب نے اس کی طرح مسکرا کے دیکھا نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ بھئی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ پیڑا بناتا ہے تو استغفار پڑتا ہے روٹی بناتا ہے استغفار پڑتا ہے روٹی تنور میں لگاتا ہے تو استغفار پڑتا ہے جب پک کے روٹی نکلتی ہے تو استغفار پڑتا ہے اور ایک گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مستقل استغفار پڑتا ہی جا رہے اس نے کہا جی میں تو ہر وقت اس تقوار پڑھتا رہتا ہوں تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس تقوار کا تو نے کیا فائدہ دیکھا اس نے کہا جی اس تقوار کا فائدہ ہے میں نے یہ دیکھا کہ جو دعا میں مانگتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول فرماتے ہیں امام صاحب نے پھر پوچھا کہ واقعی تمہاری ہر دعا قبول ہوئی تو وہ بندہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور تھوڑی دیر سوچتے کے بعد کہنے لگا کہ جی ہاں میری زندگی میں ہر دعا میری قبول ہوئی ہے ایک دعا قبول نہیں ہوئی اس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب ہوتی ہے امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کوئی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں بڑے فقی ہیں اور بڑے محدث ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کی زیارت کروں یہاں سے مجھے چھٹی نہیں ملتی اور میں ان کی زیارت نہیں کر سکا تو میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات نصیب کر دے یہ وہ دعا ہے کہ جس کے قبولیت کا انتظار میں میں ہوں اس کے سوا ہر دعا میری قبول ہوئی ہے امام صاحب آگے پڑے اس عاجوان کو گلے لگایا کہا مبارک ہو اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول کر لیا میرا نام احمد بن حنبل ہے تو استغفار کی کسرت کرنے سے انسان مستجاب دعوات بن جاتا ہے اس لیے جتنا ہم استغفار کر سکے اتنا زیادہ بہتر ہے مگر استغفار بھی کیفیت کے ساتھ کریں حضرت آپ یہ مصری فرمایا کرتی تھی استغفار و یحتاجو الہ استغفار ہمارا استغفار جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے اتنا غفلت والا استغفار ہوتا ہے توبہ برلب صبح پر کا دل پر از لطف گناہ معصیت را خندہ میں آیت بر استغفار مار میرے استغفار کے اوپر معصیت بھی ہنس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کا دل تو ابھی مزے لے رہے گناہوں کے اور زبان سے استغفار استغفار پڑھ رہا ہے یہ کیا استغفار ہوا تو انسان پوری نظامت کے ساتھ گناہوں پر استغفار کرے تاکہ اللہ کے ہاں اس کا استغفار قبول ہو جائے تیسرا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں الحسنات الماحیہ انسان جو نیک عامال کرتے ہیں تو نیک عامال کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں تاکہ ان عامال کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں پھر چوتھا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں دعا المؤمنین للمؤمن ایک مومن جو دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے نا اس سے بھی اس مومن کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے والدین کو بھی کہیں دوستوں کو بھی کہیں بڑوں کو بھی کہیں استادوں کو بھی کہیں پڑوسی کو بھی ہر جو بھی ملے اس کو کہیں بھی ہمارے لیے دعا ضرور کرنا کیا پتہ اس کی کی ہوئی دعا اللہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دے اس لیے عدیس فاتح میں آتا ہے کہ دوست کے پیٹ پیچھے دوست کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں پھر پانچوہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں ما یعملو للمیت من آمال البل میت کے لیے جو ہم نیک آمال کرتے ہیں نا اس سے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جیسے قرآن مجید اس کی طرف سے پڑھنا یا اپنے والدین کی طرف سے مسجد بنوانا مدرسہ بنانا اللہ کے رابطے میں خط کرنا تو ان نیک آمال کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر چھتی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں دنیا میں انسان کو جو مصیبت آتی ہے جو پریشانی جو تکلیف آتی ہے ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں بیماری آئی گناہ معاف کوئی صدم آیا گناہ معاف یہاں تک کہ اگر لائٹ چلی گئی بلتی بج گئی اور بندے نے انہا لیلہ پڑھ لیا تو لائٹ کے چلے جانے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو شیطان ہمیں بے صبر بنا دیتا ہے ہم شکر کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی میں بیمار ہو گیا میری بیٹی بیمار ہو گئی میرا بیٹا جو ہے اس کا یہ ہو گیا پھران کا یہ ہو گیا وہ جو شکوے کرتے ہیں نا یا بے صبری کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو عمل کا ثواب ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا اس لیے اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی دو جیبیں تھیں اس نے اپنی کنیان ایک جیب میں ڈالی پھر وہ بھول گیا کہ میری چاوی جو ہے وہ میری بائیں جیب میں ہے یا دائیں جیب میں ہے جب اس نے چاوییں نکالنی تھی تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسری جیب خالی تھی اب خالی ہونے کے وجہ سے اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے صدمہ پہنچا وہ میری چابیاں اب وہ چابیاں اس کو دوسری جیب میں مل بھی گئیں تو علماء نے لکھا ہے یہ جو پہلی جیب سے چابیاں نہیں ملیں اور اس کو صدمہ ملا اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے پھر اگر عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں ما یحسن فی القبر من الزغتت والفتنة والروع قبر کے ادھر جو بندے کو خوف ملتا ہے یا قبر بندے کو دباتی ہے اس کو زغت ہے قبر کہتے ہیں اس سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں قبر ہر بندے کو دباتی ہے یہ زلطہ قبر ہر بندے کو پیش آئے گا نیک ہو یا بد ہو آپ ذرا سنیے سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور آپ جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے تھے یوں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ قبر صلی اللہ علیہ السلام آپ یوں کیوں چل رہے ہیں پونھ پورا کیوں نہیں رکھتے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں مجھے پونھ رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی پھر نبی علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور یہ بھی فرمایا کہ سعید کی موت پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا یعنی ایسے صحابی تھے کہ اللہ کا عرش بھی ان کی موت پر افر رہا ہے اب بتائیے جن کی جنادہ کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی جن کو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں سے دفن فرمایا جن کی موت پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا سعید کو بھی زرطہ قبر پیش آیا ایسے جلیل کو در صحابی کو بھی زرطہ قبر پیش آیا اس کا مطلب یہ کہ زرطہ ہر بندے کو پیش آئے گا کیوں پیش آئے گا اس کی وجہ بھی سن دیجئے آپ ریسٹرنٹ پہ جاتے ہیں چائے پیتے ہیں تو بل دینا پڑتے ہیں نا اگر چائے کے ساتھ بسکٹ بھی مگوالیں تو بل اور بڑا ہو گیا اگر آپ وہاں کھانا کھاتے ہیں تو بل اور بڑا اور اگر کھانے کے ساتھ مشروع بات کا بھی آرڈر کر دیتے ہیں تو بل اور بڑا آخیر پہ چائے بھی پیتے ہیں تو بل اور بڑا ہو گیا جیسا کھانا کھائیں گے ویسا ہی بل بڑا ہوتا جائے گا یہ ہوتا ہے نا اسی طرح یہ زبطہ قبر اس لیے پیش آتا ہے کہ بندے نے زندگی میں جو جائز لذت لی ہوتی ہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں آرام دی بستر پہ سویا محبت کرنے والی بیوی مل گئی اولاد مل گئی تو یہ سب نعمتیں ہیں نا جن کو بندہ انجوائے کرتا ہے تو جس طرح کھانے کا بل ہوتا ہے ان نعمتوں کا بھی بل ہے اور وہ ہر بندے کو دینا پڑتا ہے چنانچہ موت کے بعد قبر میں جو زبطہ قبر پیش آتا ہے تو بندے نے دنیا میں جو جائز لذتیں لی ہوتی ہیں گویا اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے اب ایک فرق سمجھ لیجئے کہ کافر کو اور فاسق فاجر بندے کو ضرطہ قبر سزا کے طور پر پیش آتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹویں ہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن مومن کو اتنا سخت پیش نہیں آتا مومن کو قبر دباتی ہے مگر نرم نرم آپ بتائیں اگر ہمارے سر میں درد ہو تو ہم بچے کو کہہ رہی جاتے بیٹا دردہ میرا سر دبا دو اب سر کے دبانے سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا راحت مل رہی ہوتی ہے راحت ملتی ہے جس طرح دنیا میں ہمیں سر کے دبانے سے راحت ملتی ہے اسی طرح مومن کو جب قبر ضبط ہے قبر پیش آئے گا وہ اس کے لئے تکلیف نہیں راحت کا سبب بنے گا اور الٹا گناہ بھی معاف ہو جائیں گے مگر پیش ضرور آئے گا یہ ذہن میں رکھئے پھر اگلا عمل احوال یوم القیامت وقربہ وشدائلہ کہ عمل کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا سخت گرمی ہوگی ہر بندہ اپنے گناہ کے بذر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ایک خوف ہوگا ہر بندے کے اوپر امام غزالی رہم طلعہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں اوبالہ آئے گا جیسے دودھ کر رہا ہونا تو اوبالہ آتا ہے کئی مستبع باہر گرتا ہے وہ برطن سے تو جہنم کے اندر اوبالہ آئے گا اور بڑے بڑے انگارے جو پاڑوں کی چٹانوں کے برابر ہوں گے وہ اوپر آسمان کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے انگارے نیچے آ کر گریں گے جب وہ نیچے کی طرف گر رہے ہوں گے تو ہر بندے کو خوف ہوگا کہیں یہ انگارہ میرے سر پر آ کر نہ گرے ایک خوف ہوگا ہر کسی امام غزالی رہم سے ہیں تو یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں ہوں گے جن کو یہ ڈر نہ ہوگا کہ کہیں یہ انگارہ میرے اوپر نہ آ کر گر جائے تو قیامت کے دن کا جو خوف ہوگا جو گرمی ہوگی سختی ہوگی اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرمانے گا پھر نوی چیز شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نبی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ نبی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے گا یہاں یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ شفاعت کن کی ہوگی جن کے دل میں نبی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور جن کے دل میں سنت کی قدر ہوگی اہمیت ہوگی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنت کا مزاک اڑاتے ہیں داری کو سائن بورڈ کہہ دیا مولوی کسی صوفی کو دیکھا تو ملنہ کیا آل ہے ملونٹے کیا آل ہے وہ الٹا مزاک اڑاتے ہیں سنتوں کا تو جو سنتوں کا مزاک اڑانے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہو جائیں گے اور جو دل میں سنت کا احترام کرتے ہیں ایک بدہ خود داری نہیں رکھ سکتا مگر دل میں نادم اور شرمند ہے اور داری والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرنے والا ہے اس کو شفاعت نصیب ہوگی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے آج حالت تو ہماری یہ ہے کہ ایک روپے کا بل بچے سے ٹوٹ جائے نہ اس کے چھپڑ لگ جاتا ہے اور وہی بندہ سنت کو توڑ دے ہم تستہمت نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نظر میں سنت کی اہمیت ایک رفعہ کے برابر بھی نہیں ہے آپ خود غور کریں شادی بیعہ کا موقعات ہے سب کو راضی کر لیتے ہیں اور جی دائیور غึتے ہو گیا تھا اس کو بھی منالو شادی کا موقع ہے اور جی ماسی روٹ کے چلی گئی تھی اس کو بھی منالو شادی کا موقع ہے تو گھر کے کامکاج کرنے والے کام کرنے والیاں سب کو منالیتے ہیں جی شادی کا موقع ہے کوئی بات نہیں ان کو منالو سب روٹہ ہوں کو منالیا جاتا ہے لیکن شادی میں کام ایسے کرتے ہیں حرکتیں ایسے کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو نراض کر دیا جاتا ہے تو جو بندہ نبیر ایسام سے محبت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر کرے گا عظمت کرے گا سنت سے محبت کرے گا اس کو شفار نصیب ہوگی میرے والد صاحب مجھے بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اس علاقے میں قریب ایک شیخ تھے جو بڑے ذمہ دار تھے اور شپیر بھی تھے اور ان کے ہزاروں مریدین تھے لاکھوں مریدین تھے اللہ نے ان کو بڑا فیض پھیلایا تھا دہاتوں میں سال میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب چارے کی کمی ہو جاتی ہے تو غریب لوگ جن کے پاس زمینے کم ہوتی ہیں ان کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں اب جانور جب بھوکے رہ جاتے ہیں تو وہ امیر لوگوں سے یا تو چارہ خریدتے ہیں یا پھر بغیر اجازت کے ہی چارہ کھٹ لیتے ہیں اب وہ بزرگ جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں نا ان کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئے اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بند ہے فمان لگے ایک چھوٹا سا عمل تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا اللہ کو پسند آگیا اور اللہ نے میرے سب بناماغ فرما دی اس نے کہا حضرت کون سا مل ہمارے لگے کہ اس طرح موسم ایسا تھا کہ جب چارے کی کمی ہوتی ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا چارہ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب رات کو کوئی آتا تھا اور چارہ کٹ کے لے جاتا تھا تو ایک رات میں نے تہیہ کیا آج رات میں فہرہ دوں گا اور جو بغیر اجازت کے چارہ کٹتا ہے میں اس کو پگڑوں گا سزا دوں گا یہ شرمندہ کروں گا تو میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جب رات گہری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ دو چار بکرییں آئیں اور انہوں نے چرنا شروع کر دیا ان کے پیچھے کوئی نوجوان لڑکا تھا جو اندھیرے کے وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ شکل کیسی ہے میں بہچان نہیں رہا تھا اندھیرہ تھا نا رات تھی تو جب مجھے اس کی پہچان نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہڑے ہیں یعنی تم کون ہو اس کا نام پوچھا تو فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا نا اندھیرے میں تم کون ہو اس نے آگے سے جواب دیا میں احمد ہوں تو جب میں نے احمد کا نام سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ احمد تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو میں نے فوراں اس کو کہہ دیا اچھا احمد ہیں تفیہ چرا اگر تم احمد ہو تو بکریاں سے رابطے رہو میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے کہا پیرے سب گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف کر دیا احمد ہیں تفیہ چرا احمد ہیں تفیہ چرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرے گے تو بھی نبی علیہ وسلم کی شفاعت تصیب ہو جائے گی تو قیامت کے دن جو سختی ہوگی جو خوف ہوگا اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوں گے اور جو نبی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو بھی گناہ معاف ہوں گے نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خوییر تو بینہ این یا دخلہ نصف امتی الجنہ ووین شفا اللہ نے مجھے اختیار دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو سیدھے جنت پر بھیج دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھیجوں گا جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے اب آپ نے کیا اختیار کرنے ہیں تو نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو بسند کر لیا تو صحابی نے پوچھا اے اللہ خوییر سلم آپ نے شفاعت کو بسند کر لیا فرمایا ہاں میری شفاعت کی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو جب نبی علیہ وسلم کی کتنی شفاعت قیامت کے دن ہوگی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ وسلم پر دروشریف پڑھیں ان سے محبت کریں ان کی سنتوں کو سجائیں اور دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوس ہم کی شفاعت نصیب پروا دینا اور دسویں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں رحمت اللہ وعفوہو ومغفرتہو بلا سبب من العباد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے کسی عمل کی بجائے فقط اپنی رحمت سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب نے اپنی سفارش کر لی نیک لوگوں نے بھی کی شہیدوں نے بھی کی انبیاء نے بھی کی صدقین نے بھی کی سب نے اپنی شفاعت کر لی اب میری باری ہے اپنی رحمت کو دکھانے کی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے اور بغیر کسی بندے کے عمل کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اب یہ جو بندے معاف ہوں گے نا یہ اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ میری امت کے اوپر رحمت فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن جہنم سے ایک لف بھر کے بندوں کی نکالوں گا اور بغیر ان کے کسی عمل کے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا کر دیں گا جب یہ خبر آئی تو ابوکر صدیق لانو بھی بیٹھے ہوئے تھے عمر لانو بھی بیٹھے ہوئے تھے ابوکر صدیق لانو نے کہا اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کیلئے عمر لانو نے کہا ابوکر تم جانتے ہونا اللہ کتنے بڑے ہیں جانتا ہوں تو پھر جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ایک لپ بھر کے نکالوں گا تو کیا کافی نہیں ہے فرمایا عمر ہے تو کافی لیکن اگر اور بھی کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے تو عمر لانو بھاموش ہوگئے اور صدیق لانو نے دوبارہ کہا اے اللہ کبیسے میں اللہ کی رحمت کی نظر ہے ایک وعدہ تو فرما دیا اور دعا کیجئے پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے وعدہ فرمایا میں دو لپے بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر لوں گا اس پر صدیق اللہ نے پھر کہا اے اللہ کی رحمت اور دعا کیجئے نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اللہ نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تین لپے بھر کے نکالوں گا اور ان لوگوں کو جنت عطا کر لوں گا اب آپ دیکھئے اگر پلاؤ پکڑ پکا ہوئے نہ فرض کرو اور میں یوں کر کے اس کے لپ بھروں تو سینگڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں چاول کے دانے میرے لپ میں آئیں گے اب میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں میری لپ میں ہزاروں دانے آگئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور جب اللہ لپ بھریں گے تو خرب ہاں خرب لوگ ہوں گے جو ایک ہی دفعہ میں جہنم سے نکلیں گے اور ان کو اللہ جنت ادا فرما لیں گے پھر ایک لپ نہیں محبوب نے دعا مانگی تو اللہ نے دو لپوں کا وعدہ کیا پھر محبوب نے دعا مانگی تو اللہ نے تین لپیں بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما لیا امام غضالی رہم سے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اے کاش کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ محض اپنی رحمت سے بغیر ان کے کسی عمل کے جہنم سے نکالے گا اور جنت ادا فرما لے گا بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں وہ کرشم شان رحمت نے دکھائے روز حشر چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے نا وہ بے گناہ بندہ چیسے گا قیامت کے دن یہ دیکھتے ہوئے کہ گناہگاروں پہ کتنی رحمت ہو رہی ہے اور وہ کہے گا یا اللہ میں بھی گناہگار ہوں میرے اوپر بھی رحمت فرما دے اور ایک مدردے تو عجیب بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو دیکھیں گے چھوٹے گناہ بڑے گناہ تو اب اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس پر کتنی رحمت کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ گمان ہے کہ اللہ اگر فرما رہیں گے فرشتو جس کے جتنے گناہ ہیں نا ان کے بہتر اسے رحمت عطا کر دو تو جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کو اتنی زیادہ رحمت ملے گی پھر کم گناہ والے بھی دعائیں کریں گے کہ کاش ہم بھی گناہگار ہوتے ہمیں بھی زیادہ رحمت مل جاتی اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے کیونکہ ہمارا تو معاملہ اللہ کی رحمت پر ہی موقوف ہے عملوں پر تو کچھ ہے نہیں بھروسہ بلکل ہمارے دامن خالی ہیں اول تو عمل ہے نہیں اور جو کیے ہوئے ہیں تو ان میں بھی نیت پتہ نہیں کیسی اور ان کا عجر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ بہتر جانت ہے بس اتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسکینوں پر رحمت فرمانا اور ہمیں قیامت کے دن محض اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا اور جنت میں نبیل سلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين